بسماللہ الرحمنیم السلام علیکم حلپرل ٹی پی پہ ایک دفعہ پیر خوش شامدید آج پھر ایک نئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں لاہور منارے پاکستان واقعہ کس کو یاد نہیں ہے وہ ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا ایک لڑکی آئیشہ اکرم آج ہے کہاں اور وہ کیس کہاں پہنچا کیا معاملہ ہوا لڑکی کے بارے پوچھتے ہیں اقتدار بھائی سے اقتدار بھائی آئیشہ اکرم آخر کہاں ہے دیکھو چودہ آگست والے دن منارے پاکستان پر ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں نہ صرف پاکستان کی بنالاقوامی طور پر بدنامی ہوئی بلکہ بہت سی ایسی جگہیں جہاں پر خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی تھی جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی پاکستان میں لڑکیوں کی آزادی ہے ہم ایک مذہبی ملک ہیں اعترام کرتے ہیں اس سارے جو ہمارا موقف تھا اسے ٹھیس پہنچی اور بہت ہی زیادہ لوگوں نے پھر اسے بہت بڑے بڑے مشہورز انکرز نے اسے مظلوم بنا کے پیش کیا اور بتایا یہ گیا کہ بھائی اس کے فوراں بعد ہی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مہینے کی تحقیقات میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ ایک پلان پروگرام تھا اور اس میں پھر اس قدر جھگڑے سامنے آئے اس قدر چیزیں سامنے آئیں کہ وہ ایک کریکٹر تھا ریمبو نام سے لڑکے کا وہ شاید جیل کے اندر ہو گیا بہت سارے لوگوں کو اس میں حراست میں رکھا گیا گرفتاریاں پیش کرتے رہے ان کے والدین پیش ہوتے رہے پھر وہ لڑکی اچانک منظر سے غائب ہو گئی اب ہمارے یا آپ کے ناظرین کی معلومات کے لیے یہ خبر ہے کہ اس لڑکی نے جو مقاصد تھے شاید وہ حاصل کر لیے اور پیسوں کی چکچاند نے کے لیے اس نے جو ملک کے ساتھ کیا تھا وہ شاید اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی ہے تو عائشہ اکرم صاحبہ جو ہیں وہ دبائی پہنچ گئی ہیں اور وہاں پہ حبیبی کے نام سے ایک اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ چلا رہی ہیں وہ جو شرافت کا لبالہ تھا وہ اتر گیا ہے اور اب اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک بہت مشہور ٹک ٹاکر ہیں جنہیں اکثر ایف آئیے طلب کرتی رہتی ہے شاید حریم شاہ کو بھی انہوں نے پیشے چھوڑ دیا ہے اور اب یعنی کہ جس بات کا شک و شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ یا تو کسی یورپین کنٹری میں سیاسی پناہ چاہتی ہیں پیسے کمانا چاہتی ہیں وہ موقف بلاخر درست ثابت ہوا اور وہ باہر پہنچ گئی ہیں اور جو اب ان کے حالات پر کوئی مطلب ہمیں اس پر پرابلم نہیں ہے وہ جس طرح چاہیں ان کی زندگی گزار سکتی ہیں لیکن جس قسم کے ڈرامے کے بعد وہ یہاں سے فرار ہوئی ہیں میں کہوں گا میرے کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یار ملک کو بدنام کر کے ہی بھار جانا تھا اور بھی اگر اسی طریقے پر جانا تھا تو بہت سارے طریقے تھے پھر تو اکثر لوگ بھار لے جاتے ہیں یہ جو سب کچھ ہوا تو اب میں کہوں گا ان تمام لوگوں سے کہ بھائی آپ فالو کرو نا آپ دیکھو نا آپ کیا ہو رہا ہے اب کیوں ہوا اس کے خلاف آپ اٹھنی شاہی ہے دار بھائی اصل مسئلہ یہ ہے ایک تو یہ معاملہ ہوا منارے پاکستان پر اسی کی ویسے آئیشہ کرم کی ویسے پابندیا لگی سارے نئے قانون بن گئے کوئی اکیلے جا نہیں سکتا ہے لڑکی یہ مسئلہ وہ مسئلہ دوسرا اس نے اس معاملے کے بعد ریمبوگ ساتھ دوبارہ ہی ٹک ٹوک بنائی آخر پولیس کانگے کیس کانگے کچھ ہی آگے پیچھ نہیں ہو رہا یار دیکھو میں تو یہ کہوں گا کہ جعوید بلیک میل کیا جاتا ہے لوگوں کے جذبات سے کھیلا گیا ایک اہم دن کا انتخاب کیا گیا جب آزادی کا دن تھا ہماری اور اس کے اگلے دن جب ہمارے پڑوسی ملک کے آزادی تھی تو وہ اپنی آزادی سے زیادہ ہمارے ملک کا وہ واقعہ چلا رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان خواتین کے لیے کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں ہے میری ماں بہن بیٹی بیوی سب اس معاشرے میں گھومتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ کبھی بھی کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا دیکھ لینا چھڑ لینا وہ دوسری بات ہے لیکن جس قسم کا معاملہ ہوا تھا پورے معاشرے میں عزاد سے لے کے عبد تک لڑکیوں کے ساتھ یہ پرابلم رہتا ہے کپڑے پڑھنے کا مسئلہ ایک ہی ساتھ کیسے ہوا تو پورا پلان تھا جب آپ اپنے فینس کو کہیں گے کہ بھئی آجاؤ اگر آپ بھی اپنے فینس کو اعلان کریں کہ یہاں جمع ہو جائیں گے وہ تو ایک کمیونٹی ہے لیکن ان کے ساتھ جو پھر آپ کچھ کرو گے جس طرح ان کو استعمال کرو گے اور بہت سائے لڑکوں کا مستقبل آپ نے تباہ کر دیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو سیف کر رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بچا رہا پھر ادارے اتنا انوال ہوئے چیزیں گئیں اب دیکھو نا اب اگر ایکشن ہوگا نا پاکستان دھکیان اسے ملک ہے لیکن میں سوشل میڈیس آرفین سے کہوں گا کہ نہ صرف اس کا بائیک آٹ کرنا چاہیے بلکہ اس کا جو اکاؤنٹ ہے اسے ڈس لائک کرنا چاہیے اور اسے اگر آپ ایک پوری کمپین چلانی چاہیے جی جی بلکل اقتدار میں تفصیل سے بتایا کہ آئیشہ اکرم دوبائی میں آئیاشیاں کر رہی ہے اگر یہ لفظ آئیاشیاں ہم استعمال نہیں کریں گے تو پھر کوئی دوسرا لفظ اگر آپ کو یقین نہیں آرہا تو آپ جا کے ان کی ٹک ٹاک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کپڑے کیسے ہیں ان کا سٹائل ان کا حلیہ سب تبدیل ہو گیا یاد ہوگا آپ کو دوپٹے پہن پہن کے پریس کانفرنس کری آئیشہ اکرم نے اس کے ساتھ زیادت ہوئی ہے وہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے ان نے بہت ساری پریس کانفرنس کری بہت سارے انکرز آئے اس کے لیے اور سب نے اس کے آواز پھائی خواتین ساری اس کی لیے سڑکوی پا گئے لیکن یہ بھول گئے کہ یہ معاملہ پلانٹڈ تھا اس کا مقاصد اس نے پورے کر لیے اور پھر چودہ اگرس کے معاملے کے اوپر وہ ٹھیک ایک سال کے بعد چودہ اگرس کے ابھی چودہ اگرس دوہزار بائس کو اس کی ایک ٹک ٹاک دوبارہ وائل ہوئی اور دوبارہ اسی جگہ اسی کے قریب اس نے ریمبو کے ساتھ منائی یعنی کہ آئیشہ اکرم ریمبو کے ساتھ آج پھر رابطے میں وہ سارے مخالفات وہ ساری ویڈیو جتنی آپ کو یاد ہوگا آئیشہ اکرم کی بہت ساری ویڈیوز لیک ہوئی تھی اور کچھ برہنہ ویڈیوز بھی لیک ہوئی تھی جو ہم نے اپنی چینل کے اوپر چلائی بھی تھی یہ سب معاملہ اپنی جگہ پر ہے یہ سب پلانٹڈ تھا آخر کار آئیشہ اکرم جہاں ہونا چاہیے تھا اس کو وہیں پہنچ گئی اب وہ دوبائی میں حبیبی کے نام سے چینل چلا رہی ہیں اور بھرپور پیسے کماری ہیں تو یہ سب کچھ تھا تو یہ پاکستان کو بدنام کرنی کی لہٰذا آئیشہ اکرم خلاف بھی کاروے ہونی چاہیے کہاں گئی پولیس کہاں گئی وہ ترقیقات جو بچارے شریف لوگ گریفتار ہوتے جن لوگوں نے ٹک ٹوک بنائے کے لیے وہاں پہنچے تھے تقریبا لڑکے نوجوان گریفتار ہوتے ابھی تک فیلال کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن یہی اپ ڈیٹ ہے آئیشہ اکرم ملک سے باہر دوبائی میں ایش کر رہی ہیں یہ اب جیسی ہوگی نئی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو نیکس ویڈیو اپنے میزبان جاوید ساتھی کو آپ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ دوستو تازہ ترین خبروں سے باخبہ رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیں